اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے فیٹ فارٹ ہوں گے اے ون ہوں گے تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کڑی پکوڑے کی ریسپی ٹھیک ہے تو بہت ہی ایزی اور شدید قسم کی مزیدار بننے والی کڑی پکوڑے کی ریسپی ہے ضرور ٹائے کے جگہ یہاں پر جو انگریڈینٹس ہیں میں منچنڈ کر رہی ہوں آپ چاہے تو سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں گی ٹھیک یہاں پر آپ سکرین چھوٹ لے سکتے ہیں اوکی اب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر میرے پاس جو چیزیں اویلیبل تھیں میں نے وہی ڈالی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ جنجٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس کڑی پکنی مزے کی چاہیے یہاں پر میرے پاس دو پیاز ہیں چاپ کر لیا ہے ادرک لسن کا پیس چاپ کر لیا ہے اور ہرار جو لسن ہوتا ہے اس کو میں نے چاپ کر کے رکھ لیا ہے ادرک لسن کا پیس کوئی پانچھے چمچ ہوگا اور جو ہرار لسن ہے آپ کے پاس جتنا بھی تھوڑا سو ہوا آپ ڈالیجئے گرین چلی ہے جو کاتی ہوئی ہے یہاں پر ہے سبز سوری میرے پاس ہے ایک چمچ زیرہ دو چمچ حلدی ایک سے ڈیڑھ چمچ سورہ مچھے اور دو چمچ نمک ہے ہرار دنیا ہے جس کو میں نے ابھی کاتنا ہے اور ایک سے ڈیڑھ کب جو ہے وہ میرے پاس ویسن ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم یہاں پر ہانڈی میں لے رہے ہیں ہانڈی میں اس لئے لے رہی ہوں کہ یہاں پر زیادہ مزا آتا ہے کڑی کا جو دیسی سٹائل میں پکتی ہے تو یہاں پر ایک بڑا والا چمچ جو میں نے گی کا لے لیا اور اس کے اندر میں نے جو لسن ادرک کا چوب کیا ہوا لسن ادرک تھا اور پیاسا وہ ڈال دی ہے میں نے ہری مرچے اور ہرا لسن اس میں ایڈ ابھی نہیں کیا ہے جیسے یہ لائٹ سا گولڈن ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم جو ہمارا لسن ہے نا ہرے والا وہ ہم ایڈ کر دیں گے یہ ہرا لسن آپشنل ہے آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بسے ایڈ کرنے سے ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کی حشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور ذائقہ بھی اس کا بڑا اچھا ہوتا ہے دوسرا لسن کا ذائقہ تو ہوتا ہے لیکن اس کی حشبو زیادہ ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے اندر اس لئے ہم ایڈ کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بس اس کو اتنا بھوننا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ لسن سوری پیاز جو تھا وہ گولڈن ہو جائے اس کو زیادہ بھوننے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بس یہاں پر تھوڑا سارا میں نے پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے ہاف کپ کے قریب تو یہ اس لئے تاکہ یہ جل نہ جائے اچھے سے یہ سافٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہم جو دوسرے ہمارے مسئلے ہیں جو خوشک مسئلے ہیں جیسے نمک مرچے حلدی وغیرہ ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے اچھا آپ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو حلدی ہوتی ہے نا وہ کڑی میں زیادہ جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں دو چمچ بھر کر کڑے جو حلدی ہے نا وہ لے رہی ہوں باقی نمک اور جو مرچے ہیں نا سورہ مرچے وہ آپ اپنے حساب سے لے لیجی یا آپ کو زیادہ پسند ہے یا کم پسند ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں مسئلہ جو ہے وہ بنا رہی ہوں اور مسئلے کو ہم نے اچھے سے بوننا ہے بہت تھی اچھے سے بوننا ہے جب تک اس کا آئل جو ہے وہ سپرٹ نہیں ہو جاتا جو ہرا لسن تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا اب جو ہے بچی ہوئی جو ہماری سبز مرچے تھی ہم نے ہرا لسن اور سبز مرچے جو تھی نا وہ نہیں ایڈ کی تھی نا پہلے تو وہ ابھی میں نے ایڈ کر دیا جتنی دیر ہمارا مسئلہ بنتا ہے ہم اتنی دیر جو ہے وہ بیٹر تیار کر لیتے ہیں ویسن کا تو یہاں پر میں نے جو ڈیڑھ کپ ویسن لیا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جانا ہے اور اسے مکس کرتے جانا ہے یہاں پر یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ پانی کتنا ہونا چاہیے ایک کپ ہو دو کپ ہو جتنا بھی ہو ٹھیک ہے بس لمس نہیں بننے چاہیے اندر تو بس اس کی کنسسٹینسی ایسی ہونے چاہیے نا کہ اس میں جو ہے لمس نہیں بنے اور جب ہم اس کو ڈالیں نا تڑکے میں کڑی ویالے جو ہم نے مسالہ ریڈی کیا اس میں جب ہم ڈالیں گے تو اس میں لمس نہیں بننے چاہیے ٹھیک ہے اس میں جب ہم لسی ڈالتے ہیں تو پتہ جب اگر ٹھیک ٹھیک سی ہوگی نا تو اس میں لمس بن جائیں گے اس کو تھوڑا نرم سا کر کے رکھنا ہے آپ نے اور آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ویسن کا استعمال کم کرنا ہے اور کڑی کو پکنا پکانا زیادہ ہے پکنا نہیں زیادہ پکانا زیادہ ہے ٹھیک ہے جتنا زیادہ آپ پکائیں گے کڑی کا اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ویسن زیادہ کر دیں گے اور پکائیں گے تھوڑا تو کڑی تو گاڑی ہو جائے گی لیکن اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا یہاں پر میں نے لسی کافی زیادہ ہنڈی پوری بھر کے لیکن ویسن آپ کو بتا ہے میں نے تھوڑا سا لیا ہے تو یہاں پر ویسن بلکل تھوڑا سا لینا ہے اور جو ہے وہ لسی اس کو زیادہ کر لیجئے اگر آپ کے پاس لسی کم ہے اس میں پانی بھی ایڈ کر لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو پکانا آپ نے خوب ہے کوئی چھ سات گھنٹے اس کو خوب پکا لیجئے ہائی آنچ پر نہیں سلو آنچ پر پہلے اس کو ہائی آنچ پر ہی رکھنا ہے لیکن بعد میں آپ نے سلو کر لینا ہے یہاں پر میں نے بیٹر تیار کر لیا اور یہ میں نے جگ بار کر لسی لے لیا ہے لسی جو ہے لسی لے لی ہے اور یہاں پر جو ہے وہ مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اس میں میں جو بیٹر تیار کیا تھا ہم نے وہ ایڈ کر دوں گی بیٹر کو ایڈ کرتے ہی آپ نے چولہ ہائی رکھنا ہے ٹھیک ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے یہ سارا جتنا بھی ہم نے ویسن تیار کیا تھا وہ ڈال دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں تھوڑی سی تھوڑی سی نہیں بلکہ زیادہ سی لسی جو ہے جتنی بھی ہے وہ میں ڈال دوں گی اگر لسی آپ کے پاس کم ہو تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے ہمارے گھر میں کڑی بہت زیادہ کھائی جاتی ہے مطلب کہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے تو اس لئے میں کافی ساری کڑی بنا رہی ہوں تو اگر آپ تھوڑی بنانا چاہتے ہیں تو ویسن کو اور تھوڑا کر لیجئے اگر تقریباً آپ آدھی ہنڈی جو ہے وہ کڑی بنانا چاہتے ہیں یا آدھی سے کم ہے تو ایک کپ یا ایک کپ سے بھی تھوڑا سا کم کر لیجئے یہاں پر میں نے لسی بھی ایڈ کر دیا اور تھوڑا سا پانی بھی پینے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تو اب اس کو ہلاتے جانا ہے جب تک اس کا فرسٹ وائل نہیں آجاتا جب تک فرسٹ وائل آجاتا ہے اس کو ہم ہلاتے جائیں گے اور اگر اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں تو وہ پھٹ جاتی ہے لسی اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بھی اچھا اس کی لک بھی اچھی نہیں ہوتی بس اسی ٹائم آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تو جو ہے کڑی وہ بہت ہی مزے کی بنیں گی ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے وہ تیار ہے فرسٹ وائل آنے کے لیے لگتار چمچ ہلاتے جا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے اس کو چمچ کو روکا نہیں ہے ٹھیک ہے ایک ہاتھ تھک جائے تو دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیجئے چمچ اور دوسرا ہاتھ تھک جائے تو پہلے والے ہاتھ میں لے لیجئے اگر کوئی اور آپ کی ہیلپ کا سکتا ہے تو زیادہ اچھی بات ہے یہاں پر اس کو نا کڑی کو بوائل آ گیا اور میں اس کا چولا جو ہے وہ بلکل سلو کر دی آپ کو میں نے بتا دیا تو بس اسی سلو آنچ پر آپ نے اس کو خوب پکانا یہاں پر کڑی جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے تو میں نے پکوڑوں کا کیا کیا کہ جب یہ پکڑی جو ہے وہ پک جاتی ہے چولا بند کر کے پھر میں نے اس میں پکوڑے ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو وہ میں نے ذرا میرا کیمرہ ریکارڈ نہیں کر سکتا آپ اسی ٹپ سے پکوڑے ایڈ کیجئے گا تو پھر آپ کے پکوڑے جو ہیں وہ سوفٹ نہیں ہوں گے ایک اچھا سا کرنچی سا جو ہے نا وہ ٹیسٹ بھی ہے تو ٹھیک ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فرنز اور فیملی کے ساتھ اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ریسپ کی جو نوٹیفکیشن ہے سب سے پہلے ملیں